اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کھیسری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھیڑ و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسیفتیں ہتم فرمائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ نو محرم کے دن کا ایک خاص امجاری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ خاص طور پر ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے تو آج کا وظیفہ خاص طور پر قرآنی صورت پر منحصر ہے تو اس صورت کے بڑی ہی فضیلت ہے بڑی ہی برکات ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی صورت کا وظیفہ شیئر کروں گی جو پتھر کو بھی سونا بنا دے تو اس صورت کے بڑی ہی برکات ہیں تو اس لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو محرم الحرام میں لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے رزق کی بارش پرسے گی کر سے آپ کو نجات ملے گی اور پیسوں کا غیبی سبب ملے گا آپ کا نصیب کھلتا جائے گا اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی تو اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ یہ قرآنی صورت شیئر کروں گی تو یہ قرآنی صورت صورت پر منحصر کا ایک خاص وظیفہ ہے جو بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے تو آج میں آپ کے ساتھ محرم کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر رازی ہو جائے گا اور آپ کی ہر دعا کو سنیں گا آپ کی ہر دعا کو قبول کرمائے گا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایک ہی دن میں آپ کی مشکل سے مشکل حاجت فوراں قبول ہوگی تو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ اس ویڈیو کا ایک اور مقصد کہ یہ وظیفہ خاص طور پر بے اولاد لوگوں کے لئے بھی ہے تو جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جاریو ساری ہے اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو مہینوں پر اور بعض دنوں کو دنوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے خرمت والے اور عظمت والے قرار دیئے ان دنوں کی برے ہی عظمت ہے اور یہ خرمت والے مہینے ہیں تو اسی طرح دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعت و مبارکہ دن ہے اور راتوں میں لیلت قدر کی رات شب قدر کی رات یہ تمام راتیں افضل تنین راتے ہیں تو جیسا کہ قرآن مجید کی ہر صورت اپنی فضیلت رکھتی ہے اپنی برکات رکھتی ہے تو اسی طرح صورت رحمان کی بہت ہی فضیلت ہے بہت ہی برکات ہے اور میں آپ کے ساتھ باڑھا سیڈیوز میں فضیلت و برکات شیئر کر چکی ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ صورت رحمان کا حاصل وزیفہ شیئر کروں گی تو یہ وزیفہ حاصل طور پر دولت کے لئے ہے اور اس کے علاوہ یہ وزیفہ خاص طور پر بے اولادی کا وزیفہ ہے تو جو لوگ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اولاد کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارکتالہ امام حسن اور حسین کے صدقے آپ کو اولاد سے نوازیں گے تو اگر آپ اس وزیفے کو پورے یقین سے کریں گے تب آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا تو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہد تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارن کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک کا آسانی پہنسکے جزاک اللہ تو سامنے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بے اولادی کا وزیفہ شیئر کروں گی تو اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ یہ وزیفہ لازم کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک پہ تعالی امام حسن اور حسین کے صدقے اس کو سخبے اولاد کر دے گا تو وزیفہ یہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ کے صفاتی نام کا وزیفہ شیئر کروں گی تو آپ نے نو محرم کے دن نماز اثر کے بعد سانس روک کے سات مرتبہ یا رحمان کا ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اب درود پاک آپ چاہے تو چھوٹا بھی پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو بڑا بھی پڑ سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اللہ کے یہ صفاتی نام یا رحمان کا ورد کرنا ہے تو آپ نے ایک سانس میں سات مرتبہ یا رحمان رحم ہے انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اولاد سے نواز دے گا تو اب میں آپ کے ساتھ سورت احمان کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ پتھر کو بھی سونا بنا دے یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں مجبوری میں ہوں پریشانی میں ہوں کرز کے بوجھ بھی ہوں کرز والے بہت ہی پریشان کرتے ہوں مالی مشکلات کا سامنا ہو گھر میں برکت نہیں آمدن میں ہر برکت ہی نہیں آپ چاہتے ہیں کہ کھلے انداز میں آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت ہو تاکہ آپ احسن طریقے سے اپنی زنگی گزار سکیں تو صورت رحمان کے حوالے سے ترقیب یہ ہے کہ جو لوگ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں کرز کے بوجھ تلے ہیں کاروبار میں نقصان ہیں آمدن میں ہر برکت نہیں اور آپ کے پاس صلاحیت ہے ہنر ہے لیکن اچھا خان نہیں اچھا روزگار نہیں تو وہ لوگ صورت رحمان کا وظیفہ کریں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ نے نماز خجر کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک مرتبہ صورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کو پڑنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے جن کے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز خجر کے بعد ہی کرنا ہے تو اس عمل کے کرنے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کوشش کریں کہ اپنی جگہ بھی نہ بدلیں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر اس عمل کو کریں جب آپ صورت رحمان کے تلاوت کریں تو آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور اپنے پریشانیوں کے لیے پراہ رزق کے لیے مقاصد میں کامیابی کے لیے کاروبار کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو محرم الحرام میں روزانہ نماز فجر کے بات لازم کریں انشاءاللہ دس دن کے اندر اندر آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نو محرم الحرام کے دن شروع کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے غیت سے اسباب پیدا ہوں گے کرس کی پریشانی سے نجات ہوگی مال و دولت میں اضافہ ہوگا آپ کے رزت میں حیر و برکت اطاف فرمائے گا اس کے علاوہ آپ لا حول و ل قوة اللہ باللہ علی العظیم کو کسرت سے پڑھا کریں یہ کلمات اگر آپ سو مرتبہ پڑھیں جب صورت رحمان کا عمل کر لیں تو اس تصویح کو رزت کے لیے لازم پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ نے نماز فجر کے وقت گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دولت کے لیے کرس نجات کے لیے اللہ کی غیابی مدد کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا دوسرا وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ اولاد کے لیے وظیفہ شیئر کیا تو جو لوگ بے اولاد ہیں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کے صفاتی نام کی برکت سے صحبہ اولاد ہوں گے تو آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو نو محرم کے دن لازم کریں اللہ تبارکہ تعالیٰ امام حسن اور حسین کے صدقے آپ کو صحبہ اولاد کرے گا انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا چی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ